ہلو گائز ہاو آئیو ڈوئنگ سو آج ہم دیکھنے والے رینی گیڈ ایموٹل کی ایک نوول بیج ایکسپلینیشن سو گائز جیسا کہ ہم نے لاسٹ اپیسوٹ کے اندر دیکھا تھا کہ یون کوئیزی جو تھے انہوں نے ڈیریکلی ساری لوگوں سے ہی کہہ دیا ہوتا ہے کہ اصل میں وانگ ہی ان کو اپنے ساتھ میں لے کے آیا ہے جبکہ وہ اس جگہ پر آنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے سارا کا سارا جو کام تھا وہ وانگ کے اوپر ہی رکھ دیا تھا جس کے چلتے یہ جو سیکنڈ یعنی کی کلاوٹ سیکٹ کے لوگ جو تھے وہ کافی زدہ غصہ ہو جاتے ہیں اور پھر وانگ لین کی طرف کو ہی گھور رہے تھے کہ آخر وانگ لین کیسے ان کے وائٹ کلاوٹ سیکٹ کے اندر ایسے ہی آ گیا جس کے ساتھ یہاں پر اب وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا یہاں پر آنے کا کوئی بھی مقصد نہیں تب ہی وانگ لین ان سے چپ چاپ یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں کیونکہ میں یہاں کے سول فورمیشن کلٹیویٹرز کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں یہ سننے کے بعد تو یہاں پر وہ لوگ حیران ہو گئے تھے اور تب ہی یہاں پر وانگ لین کی طرف کو آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر وانگ لین جو تھا وہ ترندی اپنے پاس میں رکھی بھی ایک سوڈ کو نکالتا اور اس سے کریئیٹ کرتا ہے جائنٹ ٹیٹل افتار کو جو کہ کافی زیادہ پاورفول افتار تھا اور ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ یہاں پر یہ جو وائٹ کلاوڈ سیکٹ کا جو لیڈر تھا جس کا نام وین بوشین ہوتا ہے وہ یہاں پر اپنے ہاتھوں کو ویف کرتا ہے اور اپنی سپریچول پاور کو وہ گیدر کرنے لگ گیا تھا جس کے بعد وہ ترند یہاں پر ٹو ڈریگنز کو امیڈیٹلی سامن کر لیتا ہے اور وانگ لین کی طرف کو چھوڑ دیتا ہے اٹیک کرنے کے لئے جیسے ہی وہ ڈریگنز آگے بڑھ رہے تھے تب ہی اتنی دیر میں یہاں پر ٹرٹل افتار جو تھا وہ جا کر ٹکرا جاتا ہے اور یہاں پر دونوں کی بیچ میں کافی اچھی خاصی ٹکر دیکھنے کے لئے ملتی ہے اس اٹیک کو دیکھنے کے بعد وانگ لین اس کو دوشتوں کرنا چاہتا تھا لیکن یونکویزی اس کو آرڈر کرتا ہے کہ تم ابھی ایسے ہی سائلنٹ رہو اور اس چیز کو آوائٹ کرو جس کے ساتھ ہی تم یہاں پر سول فورمیشن کے آرٹسٹک کونسیپٹ یعنی کہ اس کے ڈومین کو سمجھ سکتے ہو تب یہاں پر وانگ لین کو ڈاؤٹ تو ہو رہا تھا کہ آخر اتنی زیادی تریفائنگ انرجی کو وہ کسی طریقے سے ہینڈل کرے گا لیکن اب وانگ لین چپ ہی رہتا ہے اور یہاں پر وہ جو پریشئر تھا وہ اس کی پوری کی پوری بوڈی کے اوپر بھی فیل ہو رہا تھا جس کے چلتے ایک مومنٹ کے لیے تو وانگ لین کو کافی زیادہ عجیب سا فیل ہونے لگ جاتا ہے اور یہاں پر یہ جو ایلڈر تھے وہ ان کی پیس یعنی کہ جو ان کے ڈومین تھا اس کا ایک پیس وانگ لین فیل کر پا رہا تھا کچھ حد تک وہ ان کے ڈومین کو فیل کر کے اس آرٹسٹک کانسپشن کو سمجھ پا رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہی یہاں پر وین بوزنج جو تھا اس کی ایکسپریشن تھوڑے اگلی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا اور امیڈیٹلی ریالائز کرتا ہے کہ یونکوزی جو ہے وہ اس لیے اپنے ڈیسائبل کو ساتھ میں لے کے آیا ہے تاکہ وہ سنس کرتا ہے کہ اس ڈومین کو اور ساتھ ہی وہ ترنتی اپنے سول فورمیشن اسٹیج کے اوپر بھی بریک تھوڑے کر لے سول فورمیشن کے اوپر بریک تھوڑے کرنا وہ بھی آرٹسٹک کانسپشن کے ساتھ میں وہ ایک کافی زیادہ بڑی چیز تھی تب ہی یونکوزی جو تھا وہ تھوڑ کرتا ہے اپنا انسٹرل ٹوکن ان لوگ کی طرف کو وین بوزنج جیسے ہی اس چیز کو دیکھتا ہے وہ تو اس ٹوکن کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا اور باقی سارے جو فیلو کلٹیویٹرز تھے وہ بھی اس چیز کو دیکھ کے ڈس بیلیف میں آ جاتے ہیں وین بوزن ترنتی شانت ہو گیا تھا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میں تو انسٹرل اسپریٹ ٹوکن ہے تو اب ہم آپ کے سارے اوڈرز کو اوبے کریں گے سینئر جس کے ساتھ ہی اب وائٹ کلاؤڈ سکھے جو باقی سارے کلٹیویٹرز تھے وہ بھی وین بوزن کی کہیں انسار یہاں پر بات ماننے لگ جاتے ہیں اور یہاں پر وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ اصل میں مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ کا جو ڈسائبل ہے وہ وائٹ کلاؤڈ سکھے ڈسائبل کے ڈومین کو ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے نا تب ہی یہاں پر یونکویزی کہنے لگ جاتے ہیں کہ افکورس اور اب سے تم اسے فالتو کی باتوں کے اندر بلکل بھی مت فساؤ آگے بڑھو اور اس کو اپنے ڈومین کو ایکسپیرینس کرنے دو جس کے ساتھ ہی وہ یہاں پر ایک اولڈ وومن کی طرف کو پوائنٹ کرتا ہے تب ہی وہ اولڈ وومن اب آگے آگئی تھی اور وانگلین کے طرف کو دیکھتے ہوئے یہ کہنے لگ جاتی ہے کہ سینئر یہاں پر تھوڑا کترہ آ رہی ہوتی ہے لیکن اب فیلحال وہ یہ بھی کہنے لگ جاتی کہ مجھے پتا ہے کہ آپ اس کی بریک تھو کروانے میں ہیلپ کر رہے ہو اگر میرے وقت میں کسی نے میری ایسی ہیلپ کری ہی ہوتی تو فی شاہد سے میرا بریک تھو تو بہت زیادہ سمودلی ہو جاتا یہ کہتے ساتھ ہی وہ ترنتی ایک پنک کلر کی سپریچول انرجی کو فلکچویٹ کرنے لگ جاتی ہے جو کہ اب دیرے دیرے کر کے وانگلین کے پاس میں چلی گئی تھی وہ ایک انرجی بول ہوتی ہے جو کہ اس کے ماؤچ سے باہر نکلی بھی ہوتی ہے اور پھر دیرے دیرے کر کے وانگلین کے پاس میں کافی سارا پنک اروما آنے لگ جاتا ہے جسے وہ سینس کر کے فیل کر پا رہا تھا کہ یہ کافی زیادہ اچھا ہے وانگلین کو کافی زیادہ وامت اس اورا کی وجہ سے فیل ہو رہی ہوتی ہے اور سڈنلی وانگلین کے پاس میں ایک شائن کرتی ہوئی بول بھی آ گئی تھی اب یہ پنک مشٹ جو ہوتی ہے وانگلین کے اراؤنڈ آ جاتی ہے دیرے دیرے کر کے اس اولڈ وومن کا جو ڈومین تھا وانگلین اس کو فیل کرنے لگ جاتا ہے اور اس اولڈ وومن کا ڈومین کوئی ایسا ویسا ڈومین نہیں تھا وانگلین جیسے اس پنک مشٹ کو دیکھتا ہے تو پھر وانگلین اپنی آئیس کلوز کرنے پر مجبور ہو گیا تھا اور اسے بہت زیادہ گریٹ کمفرٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے ایون وانگلین کو تو یہاں پر مسلو کی پریزنس کا بھی احساس ہونے لگیا تھا اس ڈومین کے چلتے جس کے چلتے وانگلین اس کے سپریچول انرجی کی وجہ سے ایکسپیرینس کرتا ہے کافی زیادی لیزینس کو اور وانگلین اگدم سے ہی اب ایکشن لینے کے موڈ میں نہیں ہوتا جس کے ساتھ ہی وانگلین اب وانگلین یہ سب کچھ دیکھتے ہوئی سے منیج کرنے کے لیے اپنے پاس میں رکھا وہ ایویل بیڈ نکال لیتا ہے جس کا اورہ وانگلین کے اراؤنڈ آ گیا تھا اور پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ وومن دیکھتی ہے کہ وانگلین کے پاس میں تو کافی سارا کلنگ اورہ ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ تھوڑی سپریز جوی ہو گئی تھی اور ترنت ہی یہاں پر وانگلین اپنی اصل لائف کے اندر واپس آ جاتا اور وہ اس ون ریبل فیلنگ سے بھی باہر آ گیا تھا جہاں پر وہ مسلو کو فیل کر پا رہا تھا جس کے ساتھ یہاں پر وہ جو وومن تھی وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور وانگلین یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا اورہ کتنا زیادہ ٹیریفائنگ ہے کہ وہ یہاں پر اس کے ڈومین کے اندر کتنا زیادہ کھو گیا تھا جس کے ساتھ یہ انکونزی جو تھے وہ شاؤٹ کرتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ اولڈ مین اب تمہاری بار یہ ہے وہ ایک دوسرے بندے کو بلا لیتے ہیں جس کی ایک کافی بڑی سی بیرڈ بھی تھی اور یہاں پر وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ جو تمہارا ڈومین ہے وہ بہت زیادہ سپیشل ہے جس کے چلتے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا بردہ ہے اسے اور بھی زیادہ اچھی سے فیل کرے جس کے ساتھ ہی وہ جو اولڈ مین تھا وہ یون کےزی کے کہنے پر آگے تو آ جاتا ہے لیکن یہاں پر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا اورہ بہت زیادہ ڈومینٹنگ ہے وانگلین اس کو سہن نہیں پائے گا لیکن تب ہی یون کےزی اس کی طرف کو پوائنٹ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نانسنس میں نے جو تم سے کہنے کے لیے کہا ہے تم وہی کرو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر اگر آج تمہارے وائٹ کلاوڈ ہیونلی سک کا انسیسٹر بائی یون بھی آ جائے گا نا پرسنلی تب ہی وہ یہاں پر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ اس کے ساتھ میں ہوں جس سے کہ آپ کو پتہ ہیے کہ گائز کہ یہاں پر یون کونزی کا جو پرسنلیٹی ہے وہ بہت زیادہ الگ اور تھوڑی ایروگنٹ ٹائپ سی ہے جس کے جلتے وہ اولڈ مین کو کہنے لگ جاتا ہے تب ہی وہ اولڈ مین جو تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے فور ہیٹ کو ٹچ کرتا ہے سیڈنلی ایک بلیک سوڈ باہر کے طرف کو آ جاتی اور کافی ساری لائٹننگ بولٹ بھی اس سے باہر نکل رہی تھی جو کہ وانگلین کی طرف کو جانے لگ جاتی ہے جس کے بعد یہاں پر وانگلین کے ایکسپریشن بھی تھوڑے شوگڈ میں تھی اور وانگلین اس ہائی سپیڈ کو دیکھے کافی حران ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے اس نے اتنی زیادہ سپیڈ کبھی نہیں دیکھی کیونکہ وانگلین اس سے پہلے حرکت کر پا تھا اس سے پہلے وہ سوڈ اس کے اراؤنڈ آ گئی تھی اور وانگلین اس کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کے اندر دھیے سارا کلنگ اورا بھی موجود ہے جس کے ساتھ ہی وانگلین اس کلنگ اورا کو بھی فیل کرنے لگ جاتا اور وانگلین اس مسٹیریس ڈومین کو فیل کر رہا تھا جو کی ابھی پریویس جو کلٹیویٹرز تھے ان کے جو اورا تھا اس سے کافی زیادہ الگ ہوتا ہے وانگلین کو فیل ہو رہا تھا کہ اس کے اندر ایک سلور وی ہے ہیونلی پاور کا جس کے چلتے وانگلین کے ایکسپریشن تھوڑے چینج ہو رہتے ہیں اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وانگلین امیڈیٹلی نوٹیس کر لیتا ہے کہ اس کی جو سپریچول پاور ہے وہ کافی زیادہ ویگ پڑھ رہی ہے کیونکہ اولڈ مین نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کا ڈومین بہت زیادہ ہے اور وہ وانگلین کے اوپر اس کا یوز کرے گا تو وانگلین کو اس کے کافی زیادہ کونسی کونسیز دیکھنے پڑیں گے جس کے ساتھ ہی ہاں پر اسٹریفائنگ اورا کو دیکھنے کے بعد وانگلین ہیونڈ ڈیفائنگ پاور کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اولڈ مین ترنت ہی اپنے ہاتھ کو واپس سے ویف کرتا ہے جس کے بعد جو اس کی سوٹتی وہ واپس سے اس کے پاس ہی آکے اس کے فوریڈ کے اندر مر جو جاتی ہے جس کے بعد اب وہ یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میرا جو ڈومین ہے اس نے ٹائم کو بھی فاس کر رکھا ہے اور تب ہی اولڈ مین اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے ویسے بھلے ہی تمہارا ڈومین پیک اسٹیج پہ کیوں نہ پہنچ جائے پھر بھی یہاں پر یہ تنا خوش خاص نہیں ہے اور تب ہی اولڈ مین ان سبی سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم سبھی اب اسٹوکین کو رکھ سکتے ہو یونکنزی اب موف کرنے لگ جاتا ہے وانگلین کو لے کے جانے کے بعد اور کافی زیادہ تیزی کے ساتھ وانگلین ٹیلیپورٹ ہو کے اگن کیپیٹل کے اندر آ گیا تھا جس کے بعد یہاں پر اس کی حالہ تب کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی وانگلین اور وہ تو کیپیٹل کے اندر تو موجود تھے لیکن پھر بھی یہاں پر اس کا جو فیس تھا وہ کافی زیادہ الگ ہو گیا تھا اور اس کا فیس کافی ریسلس بھی نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی بھی ایروگنس بھائی صاحب کی کم نہیں ہوئی تھی اور وانگلین کی طرف کو دیکھنے لگ جاتا ہے تب ہی وانگلین اس کے طرف کو دیکھتا ہے اور یہاں پر وہ جو اس کے پاس میں ہیٹ تھا وانگلین اسے اپنے سٹوریج بیک کے اندر رکھ لیتا ہے جس کے ساتھ ہی وانگلین اس کے طرف کو دیکھتے ہوئے یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ سینئر جونئر نے اس طریقے کی پاور کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہے کبھی فیل کہ ہمیں واقعی میں آپ کو کافی زدہ ایڈمائر کرنے لگا ہوں تب ہی یہاں پر وہ یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ ہاں تم نے بالکل صحیح کہا ان کے ایکسپریشن کافی انہپی ہوتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ تم ہمیشہ یہ صرف ایک ہی بات کہتے ہو ان کا فیس کافی زدہ کمپلین سے بھرا تھا لیکن وانگلین ان کے طرف کو دیکھ کے بس اسمائلی کرتا ہے جس کے ساتھ ہی اب وہ یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تم نے اس ڈومین کو یہاں پر سینس کر لیا ہے اور جب سول فورمیشن اسٹیج کے اوپر بریک تھروں کروگے تب وہاں پر بریک تھروں کرنے کے بعد جل سے جل میری وڈ کرونگ بنا دینا سمجھے جس کے ساتھ ہی ہاں پر وانگلین ہاں میں اپنا سر ہلا دیتا ہے یونکونزی ایروگنٹلی کہہ رہا ہوتا ہے کہ خیر چھوڑو وہ سارے کے سارے تو ریشو فیس تھے جنہوں نے میرا وہ ٹوکن لے لیا جس کے بعد وہ کچھ اور ایسے ہی ٹوکنز نکال کے وانگلین کو دکھانے لگ جاتا ہے اور کہہ رہا تھا کہ یہ ہیونکونزی کو اس طریقے سے ٹوکن کو شوف کرتے ہوئے کیونکہ یہ جو ٹوکن تھے وہ کوئی نورمل ایسے ویسے ٹوکن نہیں تھے یونکونزی ابھی بھی ایروگنٹلی سے فیل ہوتا ہے اور اس کے ایکسپریشن جو تھے اگین ویسے ہی ہوتے ہیں جس کے بعد وانگلین کو یہاں پر وہ بات چیت کرنے لگ گیا تھا اور اس کے بعد وانگلین یہاں پر چلا جاتا ہے اپنے گھر کے اندر جہاں پر جانے کے بعد اگین وانگلین یہی سارا کام کرنے لگ جاتا ہے گھر پر جانے کے بعد وانگلین میڈیٹیٹ بھی کرتا ہے اور میڈیٹیشن کے دوران وانگلین یہاں پر نوٹیس کرنے لگ جاتا ہے کہ وین بوشن کا جو ڈومین تھا وہ کافی زیادہ ایموشنل ڈومین تھا اور کافی زیادہ الگ تھا جس کے بعد وہ جو وومن تھی اس کا ڈومین کافی زیادہ کمفرٹنگ تھا لیکن ایویل بیٹ کی وجہ سے وانگلین اس سے نکل پایا فیلاش میں وانگلین اس بیرڈ والے مین کے بارے میں بھی سوچنے لگ جاتا ہے جس کے بعد وانگلین کو سلور کی تھوڑی بہت انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے جس کے بعد وانگلین یہاں پر سمجھ جاتا ہے کہ جو ڈومین ہوتا ہے وہ ایسے ہی نہیں ملتا بلکہ جب کسی کلٹیویٹر کو ہیون کے بارے میں اچھی انڈسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تب وہ اس کو گین کرتا ہے جس کے بعد وانگلین ابھی بھی فگر آؤٹ نہیں کر پایا تھا کے آخر وانگلین کا خود کا ڈومین کیا ہو سکتا ہے ویل آف وانگلین واپس سے اپنی وڈ کروینگ کے اوپر اپنی سٹیٹس بنانے کی اوپر فوکس کرنے لگ جاتا ہے اور وانگلینیاں پر وین بوشن کا جو سٹیٹس تھا اسے بنانے میں لگیا تھا لیکن وانگلین اس کو سکسیسفولی فینش نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس میں پاپی وقت لگ رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہی فیلمیں بعد میں بیس سال بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے اور اس بیچ وانگلین نے زیادہ کچھ کرو نہیں کیا تھا کیونکہ ابھی تک وانگلین اس کے آرٹسٹک کونسپشن کو نہیں سمجھ پا رہا تھا اور نہیں اسے یہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ آخر کس طریقے سے وہ اپنے ڈومین کو سمجھ کے اس کا استعمال کر سکتا ہے اب یہاں پر مورٹل لائف کے اندر ڈھلنے کے لیے وانگلین کو اپنی ایج بھی اور اپنی اپیرنس بھی چینج کرنی تھی اس لئے وانگلین اب ایک میڈل ایج مین کی طرح ہو رہا تھا اور ساتھی وہ کافی زیادہ اچھا لگ رہا تھا ایون دو وہ اول مین کے طرح ہو گیا تھا لیکن پھر بھی اس کے فیس کے اوپر کوئی بھی رنکل نہیں تھا اور نہ ہی وہ یہاں پر اتنا زیادہ ایج بھی لگ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ وانگلین نے پچھلے بیس سالوں کے اندر صرف ایک ہی ووٹ کروینگ کی ہے اور جو کی اس وومن کی تھی جو کی وائٹ کلاوٹ سیکٹ سے ہوتی ہے لیکن ابھی بھی وانگلین اسے پورے طریقے سے کمپلیٹ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وانگلین ان ساری چیزوں کو ابھی ڈھنگ سے نہیں سمجھ پا رہا ہوتا حالانکہ اس کے علاوہ وانگلین کے آس پاس کی جو چیزیں تھی وہ بھی تھوڑی چینج ہو چکی ہوتی ہیں اور دانیو جو تھا وہ بھی اب کافی بڑا ہو گیا تھا دانیو اب ایک کیوٹ سا بچہ نہیں رہ بلکی اب ایک ہینڈسوم ان گرون اپ مین ہو گیا ہے ایون یہاں پر دانیو نے یہاں پر اپنا بلیک اسمیت کا کامی جاری رکھا ساتھی کافی ہینڈسوم ہو گیا ہے تھک ان وائٹ اسکن کے ساتھ میں اس کے علاوہ اس کی لائف بھی کافی اچھی چل رہی ہے کیونکہ اس نے ایک بیوٹی فل سی وومن کو پروپوزڈ کر کے اس سے شادی بھی کر لی تھی اس کی ویڈنگ لائف بھی اچھی چل رہی تھی ساتھی جو اس کی وائف ہوتی ہے اس نے ایک بیبی کو برت بھی دیا تھا وانگلین اور اس کا ریلیشنشپ اب بھی کافی زیادہ اچھا ہے اور ساتھی وانگلین اکثر دانیو کے بیٹے کو اب کینڈی دیتا ہے اصل میں وانگلین یہاں بل اس کے بیٹے کو جو کینڈی دیتا ہے اس کے بدلے وہ بھی دانیو کی طرح ہی وانگلین کو جارز دیتا ہے وائن کے اس کے علاوہ یہاں پر وانگلین تھوڑے اور کام بھی کہتا ہے اصل میں وانگلین یہاں پر اسی شوپ میں جا رہا تھا جہاں پر وانگلین نے پچھلے کچھ سالوں میں کافی سارا پیسہ دیا ہے لیکن اب بھی وہ جو شوپ اونر تھا اس کی ہمیشہ کی طرح صرف ایک ہی شکایت تھی کہ اس کا بزنس اچھا نہیں چل رہا پھر بھی وہ پچھلے بیس سالوں سے اس بزنس کو چلا رہا ہے کافی زیادہ عجیب آدمی وہ اصل میں وانگلین کی کائننس کا فائدہ اٹھا رہا تھا اور وانگلین کو اس کا ڈیپٹ واپس نہیں دینا چاہ رہا تھا لیکن وانگلین بھی ان ساری چیزوں کے اوپر بلکل بھی کیا نہیں کرتا کیونکہ اصل میں وانگلین ان ساری چیزوں سے بلکل بھی افیکٹڈ نہیں ہے کہ اسے پیسہ یا پھر کچھ چاہیے جس کے ساتھ ہی شوٹ تھا وہ ایک دن کافی زیادہ تیزی کے ساتھ میں انجیرڈ کنڈیشن کے اندر وانگلین کے گھر کے طرف کوئی بھاگتا وہ آ رہا تھا اس کے پیچھے ایک فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ لیول کا کلٹیویٹر پیچھے پڑ گیا تھا جس کا نام آفو ہوتا ہے اور وہ یہاں پر شوٹاؤں کو بہتی برے طریقے سے ہنٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ساتھی اس کے پاس میں جو کیلڈرنے وہ اس کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا لیکن تب ہی وہ وانگلین کے گھر کے اندر آ جاتا ہے جس کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ لورڈ وانگلین پلیز میری ہیلپ کریں کیونکہ اسے بیتے کچھ سالوں میں وانگلین کے بارے میں کافی کچھ پتہ چل گیا ہے وانگلین تو اس کے اوپر گصہ ہو رہا تھا کیونکہ وہ ان ساری چیزوں کے اندر بلکل بھی انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن پھر وانگلین کو یاد آتا ہے کہ شوٹاؤں نے ہمیشہ اس کے اوپر ہیلپ کی ہے اور ساتھی پرینس نان وانگ نے بھی اس کے اوپر بیتے سالوں میں کافی ساری کائن نے شو کی ہے اصل میں وہ ہمیشہ ہی وانگلین کے لیے ہر سال کچھ گولڈ وغیرہ بھی بھیج دیا کرتے تھے جس سے کہ وانگلین کی لائف اچھی خاصی چلے اب شوٹاؤں جو تھا وہ کافی زردر ڈرہا تھا اور بلیڈ وومیڈ بھی کر رہا تھا جس کے چلتے اب وانگلین اس سے خوش نہیں کہتا آفو بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا اٹیک کرنے کے لیے اور وہ کافی زدہ خطرناک گھوشت لی اس کے لٹن ہیڈ کو وانگلین کی طرف کو بھیجتا ہے تاکہ وہ شوٹاؤ اور وانگلین کو ایک ساتھی ہنٹ کر سکے لیکن وانگلین اب یہاں پر شوٹاؤں سے کہتا ہے کہ تم پیچھے آ جاؤ وہ تورنتی پیچھے آ جاتا ہے اور یہاں پر وانگلین اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پر تورنتی شین کو سمن کرتا ہے شین تو ایک گلب کے اندر ہی اس سکیلٹن ہیٹ کو نگل گیا تھا اور یہاں پر اس بندے آفو کی بھی حالت غافی زدہ خراب ہو جاتی ہے وہ در گیا تھا اور تورنتی وہاں سے بھاگنے لگ جاتا ہے پھر وانگلین بھی اسے وہاں سے جاتا ہوا دیکھتا ہے تو وانگلین بھی اسے کچھ نہیں کہتا حالانکہ وانگلین کیونکہ اتنا زیادہ برا پرسن بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اتنی چھوٹی باتوں کے اوپر مارے تو وانگلین واپس اپنے روم کے اندر چلا گیا تھا لیکن وہ بندہ وہ اپنے ماسٹر کے پاس میں چلا جاتا ہے جس کا نام زووو تائے ہے اور وہ ناسینڈ سول لیٹ اسٹیج پہ موجود ہے اور ساتھی سوزاگو پلینٹ کے تھرون کو بھی وہ حاصل کرنے کا حق دار ہے اس کے علاوہ جیسے ہی اس کا ڈیسائبل یعنی کی آفو اس کے پاس میں جاتا ہے اور وانگلین کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے تو اس بات سے اسے کافی گھو سارا تھا ویسے تو وہ ایک میڈل ایج جمین ہے اور پھر تو وہ وانگلین سے بدلہ لینے کے لیے نکل جاتا ہے اگلے دن صبح کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر شوٹ آؤ اب اٹھ چکا تھا اور اس کی انجری بھی تھوڑی ٹھیک تھی تب ہی وہ وانگلین کو اس کی کائننس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہے تب ہی وانگلین کہہ رہا تھا کہ اب تم ٹھیک ہو اور تم نے پچھلے سولہ سالوں میں میرے اوپر کافی زدی کائننس شوکی ہے تو اس لیے میں تمہاری جان بچا لی اب تم یہاں سے جا سکتے ہو وہ یہاں پر دور کے پاس جا ہی رہا تھا اور اولموش دور کو اپن کرنے والا ہوتا ہے تب ہی وانگلین اس سے کہنے لگ جاتا ہے کہ رکو میرے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس میں کچھ گیسٹ آ رہے ہیں اصل میں گیسٹ کوئی اور نہیں بلکہ آفو ہی تھا جس کے دیکھنے کے بعد تو یہاں پر شوتاو ترنتی پیچھے کو جا کے چھپ جاتا ہے وانگلین کے اور یہاں پر در کے مارے وہ تھوڑا سائیڈ میں کھڑا ہو گیا تھا لیکن تب ہی یہاں پر وہ جو اس کا ماسٹر ہوتا ہے وہ ترنتی آ کے وانگلین کے روم کے اندر دیکھتا ہے جہاں پر ووٹ کروینگ رکھی ہوئی تھی اور اب یہ کافی زیادہ اوویس سی بات ہے کہ یہاں پر ہر کسی کے طرح وہ بھی ووٹ کروینگ کے اورا کو فیل کر بھا رہا تھا تب ہی وہ یہاں پر اپنے گیس کے اندر دیکھتا ہے کہ وین بوشن کا جو سٹیٹس ہے وہ یہاں پر رکھا ہوا ہے جو کہ وائٹ کلاوڈ سیکھ سے ساتھی ایک وومن کا بھی جو کہ ابھی پورے طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اس سب کچھ دیکھنے کے بعد تو زاؤو ہوتا ہے ترنتی یہاں پر اسمائل کہنے لگ جاتا اور وانگلین کے پاس ہی جا کر بیٹھ گیا تھا ایک چیئر پہ جس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہنے لگ جاتا ہے کہ فیلو کلٹیویٹر کیا میں آپ کے ساتھ ڈرنک کر سکتا ہوں اصل میں وانگلین بھی یہاں پر ڈرنک ہی کر رہا تھا کھڑا ہوا اور وانگلین اس سے کچھ کہتا بھی نہیں ہے جنٹ علی اس کے طرف کو ایک کپ تھو کر دیتا اور کہہ رہا تھا کہ یہ لو جس کے بعد وانگلین اسے وہ سپیشل وائن بھی پلا آتا ہے جو کہ دانیوں کے فادر اپنی سپیشل میتھڈ سے بنایا کرتے تھے جس وائن کو پینے کے بعد تو وہ کافی زدہ خوش ہو گئے تھے اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں میں نے اتنی اچھی وائن کبھی نہیں پی تب ہوا انگلین اس کی طرف کو دیکھتا اور ہستے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اگر تمہیں اتنی پسندے تو پھر میں تمہیں پورا کا پورا جار ہی دے دیتا ہوں وہ تائر ریفیوز نہیں کرتا اور پھر کہنے لگ جاتا ہے کہ کلٹیویٹر آپ کا لیول جو ہے وہ واقعی میں مجھ سے کافی زدہ ہائی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مورٹل لائف کو جی رہے ہیں بریک تھرو کرنے کے لیے میں واقعی میں آپ کو کافی زدہ ایڈمائر کرتا ہوں جس کے بعد وانگلین بھی اس سے کچھ نہیں کہتا اور وانگلین بھی کہہ رہا تھا کہ فیلو کلٹیویٹر تم نے اپنے ڈیسائبل کو یہاں پر ٹین کر لیا ایک مورٹل کے اندر تاکہ تم ہیومن ایموشن اور باقی ساری چیزوں کو سمجھ سکو جس کے ساتھ ہی یہاں پر وہ ہسنے لگ جاتا ہے ساتھی یہاں پر وانگلین اسے یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے خیر میں بھی تم سے امپریس ہوں ساتھی دونے آپس میں باتیں وغیرہ کرنے لگ گئے تھے تب ہی وہ یہاں پر یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ ویسے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ کی کلٹیویشن چل رہی ہے آپ آپ سول فورمیشنی سٹیج کے اوپر بہت ہی جلدی پہنچ جائیں گے لیکن تب ہی اب وانگلین اس کے طرف کو دیکھنے لگ جاتا اور کہہ رہا تھا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ وہ ایڈوانس میں ہی وانگلین کو بدھائی دے رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وانگلین جواب میں یہ کہنے لگ جاتا ہے لیکن تمہارا یہ جو ڈیسائبل ہے بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آنے والے سو سالوں کے اندر ہی مارا جائے گا جس کے ساتھ ہی یہاں پر سیچویشن تھوڑی اوکورڈ ہو گئی تھی حالانکہ گائز اسی کے ساتھ آج کا یہ اپیسوڈ ہو جاتا ہے اور آئی ہوبکہ آپ کو یہ نوول بیسڈ ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی ٹی کیر آف یورسلف